موسیقی اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی پی گلوبل کے ساتھ میں ہوں بجی حفظ القادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹ لائنز موسیقی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بادوان امران خان کے نیر فوج کی ساری صلاحیتیں جھوکتیں وزیر آزم شہباز شریف نے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کی تقریب سے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کا منصوبہ ہزارہ کے عوام کو سہولت دے گا اور امیر مقام نے ہمیشہ عوامی مسائل کے حل اور فلاحی کاموں کی بات کی ہے امیر مقام کی جانب سے تمام گزارشات کو سن چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عوامی منصوبوں اور فلاح کے کاموں کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور ہزارہ سمیت مل بھر میں گیس کے منصوبے کو مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ضروری اقدامات فوری طور پر مکمل کریں گے مئی میں جلسے کے دوران بجدی کمپنی کا مطالبہ کیا گیا تھا شہباز شریف نے کہا کہ جنرل باجوا نے امران خان کے لیے جو کچھ کیا وہ اب سامنے آ رہا ہے اور امران خان آج اپنی چار سالہ کار کردی کی کے بارے میں کچھ باتانے سے کاثر ہیں امران خان نے پاکستان کے موش سماج اور موشر کو نقصان پہنچایا جبکہ میں نے زندگی میں امران خان جیسے موسن کش انسان کو نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ گالم گلوچ میں امران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ان کی کرتو ات سب کے سامنے ہیں امران خان ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے رہے لیکن انہوں نے ایک اینٹ عوامی ترقی کے لیے نہیں لگائی امران خان کو لوگوں کی فکر ہوتی تو الزامات لگانے کے بجائے کام کرتے وزیراعظم نے کہا کہ امران خان آج اقتدار پر بٹھانے والوں پر الزامات لگا رہے ہیں اور امران خان بطور وزیراعظم ناکام ہوئے جبکہ امران خان کی بدقسمتی چار سال سپورٹ کے بعد بھی ناکام ہوئی امران خان کو کامیاب کرنے کے لیے اداروں نے ہر قسم کی صلاحیت استعمال کی جبکہ جنرل ریٹائر کمر باجوہ نے امران خان کی کس طرح مدد کی وہ سب کے سامنے آ رہا ہے لیکن اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں گزشتہ حکومت نے ہر معاملے میں مجرمانہ خفلت کی شہمال شریف نے کہا کہ تیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے بجائے امران خان نے الزامات لگایا اور دوست ممالک نے پچھتر سال میں اربو ڈالر بغیر شرط کے دئیے عالمی مرلیاتی ادارے آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر چین گئے تو میرے فرشنوں کو بھی پتا نہیں تھا اور چینی وزیر آزم نے بتایا کہ ان سے کہا کہ پاکستان ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا جو کچھ چینی وزیر آزم نے آئی ایم ایف کو پاکستان سے متعلق کہا ہم اب امیروں پر ٹیکس لگائیں گے مفتا اسماعیل نے وزیر خارجہ ساگدار اور نواز شریف کی رشتداری رشتے پر بات کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ انٹرویو میں نواز شریف اور ساگدار کی رشتداری پر بات کی جس پر افسوس ہے مفتا اسماعیل نے ساگدار پر اپنے خلاف مہم چلانے کا الزام لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ساگدار نواز شریف کی بیٹی کے سسر ہے اس لیے ان کی بات سنی گئی اور قابل اعتراض جملے کی نشاندہی کرنے پر شاہد خاکان عباسی اور فواد حسن فواد کا شکریہ بھی ادا کیا مفتا اسماعیل نے ساگدار کی خلاف اپنے انٹرویو کا کلپ بھی شیئر کیا آپ کو وزیر خزانہ کی جو مسند ہے اس سے آپ خود ہٹیں یا ہٹایا گیا ہٹایا گیا پارٹی نے ہٹایا کیا وجہ ہے مطلب آپ مطلب ظاہر ہے کسی کو ہٹانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار پرفارم اچھا نہیں کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے چیزیں دماغ سے اوپر نکل گئی ہیں کیا وجہ ہے ذرا کھول کے بتائیں آج لوگوں کو کہ آپ کو ہٹایا کیوں گیا چھے مہینے سے اساگدار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی وہ آ کے ٹی وی پہ بولتے تھے وہ ایک ساسی کا ڈالر کر دیں گے ایک سو ساٹھ کا ڈالر کر دیں گے میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے داکٹر دانش تھی پروگرام کرائیں دیگر اینکران سے ٹویٹس کروائیں اینکروں کو فون کر کے دکان میں دکان کھل رہی تھی چھے مہینے سے وہ انڈرمائن کر رہے تھے مجھے اور ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا تو پھر ایونچلی کیونکہ وہ پارٹی کے اندر میاں نواز شریف کے بیٹی کے سسر بھی ہیں اور وہاں پہ لندن میں ان کے پاس تھے تو انہوں نے پھر ان کا وہ پریویل کر دیا کہ میں جاؤں گا ڈالر بھی سستا کر دوں گا پیٹرول بھی سستا کر دوں گا دودھ شاید کی ندییں بھی آ جائیں گی تو پھر پارٹی نے ڈیسائٹ کیا کہ مفتا کو ہٹا دو یا میاں صاحب نے ڈیسائٹ کیا کہ مفتا کو ہٹا دو تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ مجھے ہٹا ہے لیکن جس طریقے سے ہٹا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں تھا اس پہ آپ گلہ دے رہے ہیں پارٹی کو جس طریقے سے ہٹا ہے جس طریقے سے ہٹا ہے اور یہ گلہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو دے رہا پارٹی کو دے رہا ہوں پارٹی کو دے رہا ہوں پارٹی اس نواز شریف شہباز شریف جو بھی ہے جی ایسا ہی ہے نا صاحب اور آپ اسحاق ڈار کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے اگر آپ کو ٹائم دیا جاتا نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری پرفارمنس جو تھی اب تو خیر دیکھیں اس وقت تو یہ بڑی باتیں تھیں ڈار صاحب نے چھ مہینے تک پاڑے پانچ مہینے تک میرے خلاف کمپین چلائی کمپین چلائی ہر جگہ انڈرمائن کیا اور حجیب سی بات ہے یار ایک ہی پارٹی اور ڈار صاحب اتنے سنسیٹیف تھے کہ جب ڈار صاحب سر سوری بات کٹ رہا ہوں آپ کی ایک ہی پارٹی آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو پارٹی ہی تعریف ہوگی نا جی جی کہ بھئی پارٹی نے ہی آپ کو اس پوزیشن پہ لگایا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب گروپ بندی ہے پارٹی میں پارٹی کے اندر ہاں ایسی گروپ بندی تو نہیں ہوتی ہے پارٹی میں گروپ تھوڑا سورا اپنے اپنے ذہن کے لوگ تو ہوتے ہیں لیکن ڈار صاحب کا ایک پرسنل ایمبیشن تھا یہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ ڈار صاحب کا پرسنل ایمبیشن ہے یہ ذاتی ان کا ایک ایک وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس سے سستے تیل کی خریداری مہائدی کی تیاریاں مکمل ہیں پاک روس سستے تیل خریداری مہائدی پر گفتگو کرتے ہو مصدق ملک نے کہا کہ روس کے وزیر دوانائی زمیت پورا وقت پاکستان آ رہا ہے روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت جاری ہے اور وقت اسی وقت آتے ہیں جب تیاریاں مکمل ہوں مصدق ملک نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے ملکی مفاد میں معاملہ تیہ ہو جائے گا ریفائنڈریز سے میٹنگ کرنے کے بعد روس کے ساتھ بات کی تھی مہائدی کی تیاریاں مکمل ہیں لیکن قبل اس وقت خیر ذمہ دار بات نہیں کر سکتا ریفائنڈریز پالیسی میں ڈیم ڈیوٹی کو سرمایہ کاری سے لنک کر رہے ہیں ریفائنڈریز پالیسی میں ڈیوٹی کو سرمایہ کاری سے لنک کر رہے ہیں ریفائنڈریز کو جو ڈیوٹی قیمت میں بچت ہوگی وہ سرمایہ کاری کریں گے اور حکومت اس کا بقاعدہ آڈٹ کرے گی ہمارے ملکی مفاد میں جدت اور ریفائنڈریز اپگریڈیشن میں پیسے لگے ہماری ریفائنڈریز فرنس وائل زیادہ تیار کرتی ہیں جس کی کہیں مارکٹ ہی نہیں ہے بلیک آئل کی وجہ سے ریفائنڈریز کو فرنس وائل بنا رہی ہیں جب ریفائنڈریز کو اپگریڈ کریں گے تو پیٹرول اور ڈیزل کی فنیشن پروڈکٹ زیادہ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ پریمیم نہ دینے سے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہوگی آرمی چیف جنرل آسل منیر کی سعودی افواج کے چیف آف اسٹارف جنرل فیازل رویلی سے ریاض میں ملاقات ہوئی ہے سعودی وزارت دفاع کے مطابق پاک سعودی آرمی چیف نے دفاعی اسکری شعبوں میں پاک سعودیہ تعلقات کا جائزہ لی اور باہمی تلچسپی کے معاملات پر تباتلہ خیال کیا سعودی وزارت دفاع کے مطابق آرمی چیف جنرل آسل منیر نے سعودی بری افواج کے کمانڈر لیفٹنین جنرل فہدہ المتیر سے بھی ملاقات کی جس میں باہمی تلچسپی کے عمور پر تباتلہ خیال کیا گیا لاہور کا موسم سرد ہو گیا شہری اس موسم کا مزا دوبالہ کرنے کے لیے جیلا فوٹ پوائنٹ پر پہنچ گئے جبکہ گرمہ گرم چکن کباب پیٹی دیسی گی میں تیار کر کے لوگ کھانے پہنچ گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان لکمان سے سلمان لکمان کیا تفصیلات ہیں آجے بلکل جس طریقے سے لاہور کا موسم کافی زیادہ سرد ہے لاہوری گھروں سے باہر نکلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے لاہوری کھانوں کے حوالے سے جیلا فوٹ پوائنٹ پر جو کہ کافی زیادہ فیمس لاہور میں ان کی روزانہ مختلف ڈیلز اور تریش دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ راشا یہاں پر لوگ جب بھی یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آ کر ان سے کافی زیادہ چیزیں بھی لیتے ہیں پر ان لوگوں سے ہم بات کریں گے سر موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے اور کیا کیا آپ نے یہاں پر لیا آج ہم نے ان سے ڈیل ہی ہے جو انہوں نے چوبیسوں کی ڈیل تھی آج انہوں نے ازار کی کی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈیل ہے ان کی اور ویسے بھی ہم آتے رہتے ہیں شیخ اپرا سے آتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت مزا آتا ہے بہت شکریہ لی آپ کے سامنے عبداللطیب یہ دکھا رہا ہوگا یہ تیار کیا ہے جیلا صاحب نے دیسی گھی کے کھانے زبردست یہاں پہ جیلا صاحب بھی یہاں پر ہیں ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی سر کیا کہیں گے موسمی ماشاءاللہ خوبصورت لاہور کا لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس آج کیا ڈیل میں رکھا آج کے ڈیل ہے ہم تیارے چوبیس سور پہ کی فرائی کر کے جس میں نان وغیرہ ہم سب کو دے رہے ہیں تو ڈیل کر رہی ہے ہزار پہ کی فون کر کر آئیں گل بے ٹو رائے سینٹر ماری شوپ ہے یارہ سے لگے پانچ گوہ ماری ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے اور اترہ ساتھ دیں گے ڈیل کے ساتھ آپ نے فون کرنا ہے پھر دیں گے اور ڈیل بھی ماری سے لوڑتے کری ہے اور میری شوپ ہی ملے گی باہر نہیں ہم دے سکتے تو اس لیے آپ کو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت شکریہ آپ کا بھی تو انشاءاللہ جلال آپ ماشاءاللہ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیسی گھی ڈالتے ہیں بیچ میں کریم ڈالتے ہیں بڑی مہنگی چیزیں ہیں یہ تو اللہ پاک نے برکت بھی ڈالی ہوئی ہے کیا کہیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو پاکستان سے باہر اور چیز ہیں جو یہاں پر آنا چاہتے اور یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں الحمدلہ سارے آ رہے ہیں میرے اپنے ہمارے حیطوں لوگ آ رہی ہیں بھائی ہیں پاکستان کی نا باہر سے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں یہ میرے جیلال کے وہ لوگ میرا گاہ کدھر کا نہیں ہے یہ سارا میرے باہر کا گاہ کہ باہر سے آ رہے ہیں کچھ فیکٹ اس سے آ رہے ہیں کیا بولتے ہیں آفیس سے بنکوں سے میرا یقین کہہ سارا ماشاءاللہ مورسا گاہ رہی گاہ اس کی ماشاءاللہ یہ وجہ الحمدلہ کہ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جیلال باہر سے پہلے جیلال چیک کرنا جا کے تو لوگ دابٹیں دے رہے ہیں جیلے کو تو ہم نے الحمدلہ بہت شکریہ انہوں کا مجھے جو پیار کر رہے ہیں میری دیڑ سو دوستوں دائیسوں کو میری کوئی ڈینی ہے اس کے علاوہ جو باقی جو تین سو کی بیچ رہا سارے جنس کی بیچ رہا وہ سب فیک ہے صرف میری شو بھی ایک ہے دو بیسمنٹ وہ اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں تیسر پیک لے رہے ہیں چارجنگ لے رہے ہیں ایک بیسر پہ لے رہا ہے وہ اپنی محنت لے رہے ہیں میری شیٹنگ وہ بلکل فری ہے میری بلکل فری ہے دیس دوست میری کوئی ڈینی آپ کو پھر کہہ رہا کہ اس کے علاوہ آپ دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے میکنگ کہہ رہے کوئی شپاک نہیں کہہ رہے تو بھائی جان آپ آئیں ضرور اگز سار ٹیسٹ کریں پارکنگ آپ مزہ آئے گا گلتی بوکس بنایا آپ پتائیں گی کم لگی ہے آپ نے بتانا بھائی مزہ مزہ نہیں آیا چلے جاتے ہیں بھائی بھائی کہتے ہیں تو چھپاز نہیں موہ پر کہہ کہ جان بھائی مجھے مزہ نہیں آیا تو پھر اس کا میں بھائی اچھے گفتگو کی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں پر کافی زیادہ راشیہ جب بھی بھی بڑا خوشبو بڑی اچھی دیسی کی گھی آرہی ہمارے موہ میں پانی آرہی ٹیسٹ کریں لیکن ہم اپنے دیکھنے ناظرین کو لازمی کہیں آئیں یہاں پر ٹیسٹ کریں حلال چیز ہے اچھے طریقے سے بنا دی جارہی دو ہزار بائیس میں ہونے والے سروے کے مطابق نئے سال میں بہترین شہر کا خطاب لندن کے حصے میں آیا ہے اس ریس میں لندن نے پیرس اور نئی یوک کو بہترین شہروں میں پہلے نمبر پر لندن دوسرے پر پیرس تیسے پر نئی یوک آیا ہے چوہتے پر ٹوکیو پانچ پر دبائی اور چھٹا نمبر بہترین شہروں میں بارسلونا کو ملا ہے ریپورٹ کے مطابق انگلینڈ کے دار حکومت لندن کی آبادی ایک کروڑ دس لاکھ ہیں یہاں خاص طور پر حیرت انگیز ریسٹران کو سرہا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر دنیا کی ہیش ٹیک کیپیٹل کے طور پر مشہور ہیں لندن کے پاس بڑی تعداد میں لگجری پروپیٹیز بھی ہیں لندن درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر بہترین شہر پیرس میں سیاہوں کی بڑی تعداد نے روح کیا فرانسی سی حکومت کے مطابق سیاہوں نے اس موسم گرمہ میں فرانس میں 2019 کے مقابلے میں دس پیسز زیادہ خرچ کیا تیسے نمبر پر امریکہ کا شہر نیویوک ہے جو بہترین شہروں کی درجہ بندی میں پچھلے سات برسوں میں سراہ گیا ہے کرونا وبا کے بعد اب یہاں بہت سے لوگ رکھ کر رہے ہیں جبکہ نو ہزار سے زائد ہوتل بنائے جا چکے ہیں سابق قبطان سرپراز احمد نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیس سیریز میں مسلسل چوتی پہلے ٹیس میں بھی سرپراز احمد نے ایک اننگ میں چھانسی اور دوسی میں ترپن رنز بنائے تھے دوسی جانب بطور کپتان ہی نہیں بحث کے بھلے باز بھی بابا رازم کے لیے نیوزی لینڈ کی سیریز زیادہ اچھی نہیں رہی ہے بابا رازم نے کیویز کے خلاف پہلے ٹیس کی پہلی ایننگ میں ایک سو اکسٹ رنز کی ایننگ کھیلی مگر اس کے بعد تینوں ایننگ میں ناکام ہو گئے بابا رازم بائیس رنز کی اوسط سے صرف پیس ٹرنز ہی بنا سکے ہیں بولیوڈ کنگ خان شاروخ خان کی بیٹی سوحانہ خان اور اور اگستیا نندہ کے تعلقات کی خبروں کی تزدیق سیٹ ذرائع نے کی ہے بارتی میڈیا کے مطابق سوحانہ اور اگستیا نے کپور خاندان کی جانب سے دی گئی کرسمس پارٹی میں بھی سات شرکت کی جہاں اگستیا نے سوحانہ کو بطور پارٹنر فیملی سے ملوایا بارتی میڈیا کے مطابق سوحانہ اور اگستیا کئی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور یہ سلسلہ فلم آرچیز کے سیٹ سے شروع ہوا جسے دونوں کی جانب سے خوفیہ بھی نہیں رکھا گیا تاہم دونوں کا ابھی بقاعدہ رشتے کا کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل مزید تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویپ سائٹ www.optv global.com اور ساتھ ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شو بیس کی دنیا حق اور سچ کا ترجمہ اور OPTV global overseas پاکستان کا واہت چیلل موسیقی دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بینو لکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار موسیقی موسیقی موسیقی